السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے کہ سر کافر کی روح کا حال بھی بتائیے آپ نے مومن کی روح کا حال تو بتا دیا پھر ایک سوال آتا ہے کہ سر یہود و نصارہ کی روح کا حال بھی بتائیں مشرکوں کی منافقوں کی روح کا حال بھی بتائیں اور گناہگار مسلمانوں کی روح کا حال بھی بتائیں تو آج کی درس میں ایسا کرتے ہیں کہ کافروں یہود و نصارہ مشرکوں اور منافقوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پھر اگلے درست میں گناہگار مومنین کے بارے میں بھی دیکھیں گے کافر کی روح جو ہے وہ سختی سے نکالی جاتی اور کافر کا حلق اس وقت اس طرح کڑوا ہو جاتا ہے جیسے اندر کوئی کڑوی کھانے کی چیز ڈال دی گئی اب آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا ہے کہ مومن کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور وہ بھی اتنا مشکل مرحلہ ہے تو سختی سے روح کیسی نکالی جاتی ہوگی اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور فرشتہ کافر سے کہتا ہے کہ اے خبیص روح خبیص جسم سے نکل پس وہ چلاتی ہے اور اس کی آواز گدھے کے رینگنے سے بھی بڑھ کر مکروح ہوتی جو گدھے کی آواز ہوتی ہے نا بڑی آپ کو انکمفٹیبل محسوس ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خراب آواز میں اس کی روح چلاتی ہے لیکن ہمارے کان نہیں سن سکتے ہمیں تو ظاہری جسم نظر آ رہا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ روح تو اسی طرح نکل گئی جیسے باقی روحیں بھی نکلتی ہیں تو وہ کیوں کیونکہ ہم صرف جسم تک دیکھ اور سن سکتے ہیں روح تک ہماری رسائی نہیں پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام جب روح کو قبض کر لیتے ہیں تو ان سے سیاہ وردی میں سیاہ کپڑے پہنے ہوئے سپاہی وہ فرشتے جو دوزخیوں کو دوزخ کی طرف ہاک کر لے جائیں گے جو بڑی قبیح صورت میں بدصورت ہوں گے اور ایسے ہوں گے کہ ان کے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے وہ ایسے فرشتے پھر اس روح کو لے لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل ہوتا ہے اور اس کمبل میں اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں اب مومن کے لیے کیا تھا کہ مومن کی روح تو اپنا قد و خال رکھتی ہے لیکن ٹرانسفیریبیلیٹی کے اندر وہ ایک مکھی کی جسامت میں آ جاتی ہے تو ان کی جو روح ہوتی ہے نا کافروں کی یہ ایک ٹڈی کے برابر جسامت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی شکل انسان ہی کی رہتی ہے یعنی چھوٹی ہو جاتی ہے شکل جیسے مومن کی روح جو ہے وہ مکھی کی جسامت میں آ جاتی ہے شہد کی مکھی کی جسامت میں آ جاتی ہے مطلب اس سائز میں آ جاتی ہے لیکن شکل وغیرہ سب کچھ وہ انسان والی رہتی ہے پھر جب وہ عالم برزخ میں جاتی ہے تو وہ آل معاملے ہوتے ہیں تو یہ روح کی اصل فارم نہیں ہوتی اگر روح کی اصل فارم ہوتی تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ روح ایک ٹڈی کے برابر جسامت میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ الفاظ نہیں ہوتا اور اس شکل کی شکل جو ہے وہ انسان ہی کی طرح رہتی ہے کیونکہ کافر آخرت میں جسم کے لحاظ سے مومن سے بھاری بھر کم ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے درجہ صحیح کی روایت میں کہ دوزخ میں کافر کی ڈاڑ یہ جو موں میں ڈاڑے ہوتی ہیں یہ ایک بعض کفار کی ڈاڑیں اتنی بڑی ہوں گی جیسے کہ پہاڑ اہت پہاڑ جیسی پھر دوزخی پولیس اس روح کو لے کر بلندی کی طرف پرواز کر جاتی ہے تک کہ آسمان دنیا میں پر پہنچ کر فرشتہ دروازے پہ نوک کرتا ہے دستک دیتا ہے اندر سے کہا جاتا ہے کہ تو کون ہے وہ آنے والا فرشتہ جواب دیتا ہے میں دقیائیل ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ مومن کی روح لے کے آنے والا فرشتہ اور ہے اور کافر کی روح لانے والا فرشتہ اور ہے تو ان دونوں فرشتوں کے ناموں میں فرق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو فرشتہ مومن کی روح لے کے آتا ہے اس کا نام ہے سلسائیل یہ ایک فرشتوں کی قسم ہے اس قسم کا کام صرف مومنین کی ارواح کو آسمان تک لے کے آنا ہے اور جہاں تک کافر کی روح کا تعلق ہے تو اس کے لئے فرشتہ ہی جدا ہے دقیائیل تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہیں میرے ساتھ اور اس کا نہائید برا اور ناپسندیدہ ترین نام لیتے ہیں جس سے کہ دنیا میں اس کو چڑھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے لا اہلا ولا سہلا ولا مرحبا اسے کوئی خوش آمدید نہیں ہے اور دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا اور قرآن کریم میں سورة العراف میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے فرشتہ جس وقت یہ گفتگو سنتا ہے تو اس روح کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیتا ہے قرآن مجید میں سورة الحج میں اللہ فرماتا ہے پس ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورة الحج میں آتا ہے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کا شریک کرے فَقَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ کہ گویا وہ گراہ آسمان سے کہ اسے پرندے لے جائیں لے کر اچھک جائیں کہ ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے اور جب وہ روح زمین تک پہنچتی ہے تو دوزخ کے فرشتے فوراں اس کو لے کر پھر کیچ کر کے اس کو سجین کی طرف لے جاتے ہیں اور سجین نے بہت بڑی چھٹان ہے جہاں کافروں کے روحیں ٹھہرتی اور جہاں تک یہود و نصارہ کی بات ہے تو ان یہود و نصارہ کی روحیں جو اپنی اپنی شریعت پر کار بند رہے کرسی کے پاس سے ان کو واپس قبر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کی روح اپنے جسم کے غسل دینے اور دفنانے کا مشاہد آ کر دیں امام قرطبی نے یہی تک بیان کیا اور پھر مشرق کی روح کے متعلق امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس کو وہیں سے سجین کی طرف پٹخ دیا جاتا ہے اور منافق کی روح کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے گڑھے کی طرف غزب سے دھتکار کر یہ لوٹا دی جاتا ہے تو چینل کے اوپر یہود و نصارہ سے متعلق کچھ اور بھی ہمارے دروس ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے سورہ بیانہ کے تفسیر میں بھی ہم نے ان کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخش دی اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جنت الفردوس میں بغیر حساب داخل و آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم گناہگار مسلمانوں کی ارواح کا حال آپ سے ذکر کریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھی ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام لوگوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں جو پیارے آپ کے ایمان والے بچھڑ گئے ہیں گناہوں سے ہوئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا عجر عظیم عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم